اچھی باتیں سچی باتیں اچھی باتیں سچی باتیں دلوں میں داخل خوشی کریں ایسی پیاری پیاری باتیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ پاک کی مخلوق کو خوش رکھنا ہے انسانوں کو بھی خوش رکھنا ہے جو ہمارے سگے رشتے دار ہیں ان کو بھی اپنی ذات سے خوش رکھنا ہے چھوٹے بچوں کو بھی خوش رکھنا ہے بڑوں کو بھی خوش رکھنا ہے تو محبت سے بہت سارے کام کروائی جا سکتے ہیں بعض لوگ کے چہرے پر ایسی مسکرات ہوتی ہے مجھے ایک بات یاد آئی ایک مبلک تھے تو ان کا چہرہ ماشاءاللہ ایک ہستہ مسکراتا تھا تو بھئی شاپ پر گئے تو دکان پر لکھا ہوتا ہے فکس ریٹ ہے تو بھئی کتنے کا ہے تو بھئی یہ سمان اتنے کا ہے تو بھئی کچھ کم ہو جائیں گے تو ہیار میں کم کرتا نہیں ہوں لیکن آپ کا جو انداز ہے نا آنے کا اور جس طرح کہ آپ کا چہرہ ہے ہسنے والا مسکرانے والا میں آپ کو یہ چیز جو ہے اتنے کم دام میں دے رہا ہوں تو بعض دفعہ اچھے چہرے جو ہوتے ہیں آپ کی مسکرات اس جگہ کام کر جاتی ہے جہاں بڑے بڑے مسئلے مسائل حل نہیں ہو رہتے ایک مسکرات سے بہت سارے مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں جو بھی کام کرنا ہے کسی کو خوش کرنا ہے اللہ تعالی کی رضا کے لئے ہر کام میں اللہ تعالی کی رضا پیش نظر رکھنی ہے تو آئیے لوگ کے پاس چلتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے خوشی ہوں ہمارا پروڑیم ہے مدنی چینل کا اچھی بات ہے سچی بات ہے اچھی بات ہے سچی بات ہے آج ہمارا ٹاپک ہے خوش کرنا ہم لوگوں کو کیسے کیسے خوش کر سکتے ہیں چیخ لاکھ سے بات کرنا ہے زبردار زبردار لوگوں کو خوش کرنے کے کافی طریقے ہیں لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے ماشاءاللہ کوئی اچھے پیارے بھائی ہیں ہمارے نمازی بھائی ہیں ان کو نماز کے لئے لے جانا دین کی دعوت دینا تو اکثر لوگ تو ماشاءاللہ اس پر بھی خوش ہوئی جاتے ہیں آپ اپنا اخلاق اچھا رکھیں اچھا بردو کریں سامنے سے اچھا رسپونس ملے گا انشاءاللہ اپنے روائیے سے کسی کو کچھ کر سکتے ہیں نمبر ون یہ ہے کہ آپ ڈھبا روٹی رنڈے لینے گئیں ٹھیک ہے یا ایسے کسی گروسری آئیٹم کی دکان پر گئیں جب بچوں کی چیز ملتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی چھوٹا بچہ آگیا اور اس سے تیس روپے کی چیز لیا ہے لیکن اس کے آپ پندہ روپے ہیں تو آپ کو کیسے خوش ہو سکتے ہیں آپ دکانوں میں لے کہو لے بھائی آپ دے رہے ہیں پندہ روپے اپنی جیف سے دکانوں میں لے خامجی دے رہے ہیں اور بچہ چیز لے کے پندہ روپے کی چلے جائے گا اچھا لے گا تیس روپے کی وہ خوش ہوگا آپ کو بھی خوش ہوگی پہلی بات پہلی بات یہ اور ایک اور بات دوسری بات ہے کہ آپ بلی کے بچے دکھیں میامیاں کرتے ہوئے آپ کو محضوب بھوکے آپ نے اپنے جو گھر والوں کے لیے گوشے کے آراز پر ایک دو بوٹی بلی کے بچوں کو ڈال دی اس سے بھی آپ کو خوشی ملے گی زبردست بہت اچھی بات آپ کسی کی فائننشلی ہیلپ کرتے ہیں آپ بھی اسے حالات چلنے ملکے آپ کسی فائننشلی ہیلپ کرتے ہیں خوش رہنے کا سب سے آسان پرمولہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں سبحان اللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اس کی مدد کر کے کر سکتے ہیں زبردست اگر ہم کسی کی مدد کریں گے تو یہ بھی خوشی کا باعث بنے گی اور خوشی حاصل کرنے کا بہت طریقہ ہے جیسے میں جمعے کی نماز میں اپنے تجربات کی بنا پر بتاؤں گا تو جمعے کی نماز کے لیے جاتا تھا تو میں نے حدیث پڑھ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہمارے سردار جب بچوں میں بڑی شفقت فرماتے تھے بہت پیار بناتے تھے تو میں نے خوشی حاصل کرنے کے لیے جمعے کی نماز پڑھ کے نکلا تو بہت سارے بچے نے باہر کھیل لیتے تو میں نے بچوں سے پوچھا ہاں میں بچوں فروٹ کھا گیا تو میں نے وہ کینو والے کو پیسے دی میں نے بچوں کو لائن لگا ایک کینو دے تو تو اب وہ بچے کے کینو لے گئے آرہت ہے لائن لگا کے اور خوش بھی آرہت ہے اور کینو بھی کھا رہت ہے باقی لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نیچر کا آدمی ہے تو پھر اس حساب سے اس کو خوش کیا جا سکتا ہے مسکراتہ دیکھتے ہو کی دعا کیا ہے ترجمہ اللہ اس کو اسی طریقے سے مسکراتہ رکھتے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہستہ مسکراتہ رکھتے ادھر دیکھ کے بلدیں اچھی بات ہے سچی بات ہے اچھی بات ہے سچی بات بات ہے خوشی کی تو خوشی ایسے بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کو کسی نے اپنی مجبوری بتائی ہے اور کوئی کام بتایا ہے اور وہ کام آپ کی استطاعت میں اس سے نہ کہ آپ اس کی فائننشلی کو مدد کر سکیں تو آپ اس سے بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے لوگوں سے بات کریں اس تصدیق کے بعد یہ واقعی ضرورت مند ہے اس کے لیے کوشش کریں اور کہیں سے اس کی مدد کرواد اس کا کام ہو جائے تو آپ نے جو کوشش کی وہ آپ کی خوشی ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بندہ ذہن بنا رہتا ہے اس کی پریشانی دور کرنی ہے تو وہ صدقے نیت سے اٹھے تو انشاءاللہ دور ہو جاتی ہے یہ کہ مسئلے مسائل تو چلی رہے ہیں اور یہ زندگی کا حصہ ہے وہ کہتے ہیں زندگی کی گاڑی مسئلے مسائل کے پئیوں پئی چلتی ہے تو مسئلے مسائل کس کے ساتھ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کوئی ہے کہ ہم خوش نہ رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی خوش رہے ہیں بعض دفعہ آفیس میں ٹنشن ہوتی ہے گھر میں نہیں ہوتی ہے عوضہ ٹنشن گھر میں ہے آفیس میں نہیں ہوتی ہے تو اب یہاں کی ٹنشن یہاں رکھیں اب مون جو ہے اچھا رکھیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور ایسے لوگ جو ہستے مسکراتے ہیں ان لوگوں سے لوگ آگے بڑھ کے ملتے بھی ہیں اور ان کا حل کا عباب بھی بڑا شاندر اور جاندر ہوتا ہے تو خوشی کا ایک موقع ڈھونڈیں اور خوش اخلاق رہیں خوش مزاج رہیں خوش لباس رہیں یہ خوشی کا ایک معاملہ ہی علاق ہے تو یہ ہے کہ خوش رہیے انشاءاللہ آپ بھی خوش رہیں گے اور دوسروں بھی خوش رہنے کا ذریعہ بنیں گے تو اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے شاد و عباد رکھے نیت یہ ہے اللہ تعالی کی رضا کے لیے میں اللہ تعالی کی رضا کے لیے کام کروں کوئی بھی نیکی کریں اللہ تعالی کی رضا کے لیے کریں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاء فرمایا جو شخص کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے اس خوشی سے اللہ پاک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ پاک کی عبادت اور توحید میں مصروف رہتا ہے جب وہ بندہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ تُو مجھے پہچانتا ہے وہ کہتا ہے کہ تُو کون ہے تو فرشتہ کہتا ہے میں وہ خوشی ہوں جسے تُو نے فلان کے دل میں داخل کیا تھا آج میں تیری وحشت میں تجھے انس پہنچاؤں گا اور سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھوں گا اور روز قیامت تیرے لیے تیرے رب کی بارگاہ میں سفارش کروں گا اور تجھے جنت میں تیرا ٹھکانہ دکھاؤں گا یعنی سمجھنے خوشی سے اللہ تعالی فرشتہ پیدا فرمارا ہے اور جو کہ ہماری قبر میں بھی معاملات کر رہا ہے دل بھیلانے کا سبب بن رہا ہے تو آج ہم کسی کا دل بھیلائیں گے آج ہم کسی کو خوش کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی اس کا عجرتہ فرمایا گا آخرت میں وجہ در فرمایا ہے اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس وقت کتنی خوشی ہوتی ہے بہت خوشی ہوتی ہے کیسا رکھتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے اللہ بھی خوش ہوتا ہے ہم بھی خوش ہوتا ہے ماشاءاللہ جس سے اللہ پاک خوش ہو رہا ہے جس کام سے اسی کام میں ہماری بھی خوشی ہے لوگ خوش نہیں ہیں خوش نہیں ہیں پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں خوش ہے خوش تو رہنا چاہیے ان کو دیکھیں پہلی بات ہے خود کے اوپر ڈیبینڈ ہوتی ہے صحیح ہے کہ خوش رہنا انسان کے اوپر خود دے جیسے مثال کے وہ کچھ پریشانی ہے آپ کے اوپر ہے نا صحیح ہے آپ کے اوپر ہیں سو مسئلے مسئلے کے آپ دنیا میں رہ رہے ہیں انسان نے آپ بھی آپ کو ایک کاروبار کر رہے ہیں صحیح ہے اب وہ زہر سے آپ گھر ہی آئیں گے تو آپ بچے مثال کے طور پر آیا جاتے ہیں کوئی دوسرا آگیا دوست آگیا ہزی مزا کرتے ہیں تو آپ اس کو زہر سی بات ہے انسانوں تو ٹنشن میں آپ گصے میں آ جائیں گے یہ نہیں ہونا چاہیے آپ ان کو پیار سے انڈل کریں بچے بھی ہیں کروا لیے گا تھا وہ سے انسان کی چھوٹیوں دماغ لگ جاتی ہے دماغ میں تو اس سے اور ایسے آپ پیار سے ہی بات کریں پتہ نہیں کیا پسنا ہے اچھی تھی گاڑی میں بیٹھنے میں پھر بھی خوش نہیں ہے نئے نئے کپڑے پہنے میں پھر بھی خوش نہیں ہے مہنگا موبائل لے لیا ہے پھر بھی خوش نہیں ہے خوش نہیں ہے کیوں رہ رہے ہیں لوگ اس طرح کیوں رہتے ہیں بس کوئی مجبوری کے ساتھ رہ رہا ہے اور کوئی مسروری کے ساتھ رہا ہے خوش تو ہر حال میں ہونا چاہیے اس کے نام پہ ہمیشہ یاد کرنا چاہیے جتا دو گے کرو گے اسی میں خوشی بھی ہے بہتری بھی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی ہر حال میں خوش رہیں بلکہ میں تو ایک بات کہوں گا خوش رہنے والے لوگ الگی ہیں مہنگائی کے لئے سارے پریشان کونی پریشان حبیر بھی غریب بھی پریشان سب پریشان ہے بلکل کسی کی دلازاری نہیں کی جائے اگر راستے میں کوئی بائک بھی جاتی ہے کوئی لگ جاتی ہے مسائب ہو جاتا ہے تو اس کو نرمی سے ہی رفا دفا کیا جائے نہ کہ لڑکے رفا دفا کیا جائے غصے میں ہوں گے تو اور غصر آئے گا غصے میں ہوں گے تو اور غصر آئے گا تو کومن سینس آجا بولنے سے فائدہ بھی تو نہیں اگر اس کو بتا رہا ہے یہ کیا کریں گے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا کوئی تو اپنی پریشانی اس کو بتائیں جو سننے والا ہے پریشانی دور کرنے والا ہے بات یہ ہماری ابھی فطرت ہوگی کچھ گروبت ہے کچھ فطرت ہوگی لوگوں کی فطرت بندی آ رہی ہے جی جی اب یار بند ہے جسے کو کٹنے میں لگا ہو گا ہے کٹنے میں لگا ہو گا ہے کٹنے میں لگا ہو گا ہے حالانکہ خود کے پاس بہت کچھ ہے لیکن پھر بھی کٹنے میں پھر بھی خوش نہیں ہے خوش نہیں ہے اور پھر بھی کٹنے میں اس کو اتنے کیوں مل گئے جیانس نہیں ہونا چاہیے لگی جیلے والی رب کی ذات ہے اس سے مانگو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں لوگ جو ہے بعض خوش رہتے ہیں بھائی وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسیوت بھی آئے پریشانی میں نقصان ان کے چہرے پر مسکرات ہوتی ہے اور بعض اسے سب کچھ صحیح ہے لیکن پھر بھی سنناٹ ہے حافظ بھائی میں آپ کو ایک خوشی کی بات بتاتا ہوں دی جی ضرور کہ ہم ساری زندگی خانے کعبہ مکہ موظمہ کو ٹی وی پہ دیکھتے رہے تو اللہ پاک نے ایک موقع دیا اپنے گھر آنے کا تو ہر انسان کی ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھتا ہے خانے کعبہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے میری پہلی نظر پڑی خانے کعبہ پی تو میں کھڑا ہو کے اور ایسے دیکھ کے مسکرہ رہا تھا اور میں خوب مسکرہ رہا تھا اور تو میری کیفیت مسررت تھی سبحان اللہ اور یہی کیفیت میری بنی دی مسکراتے رہے مسکراتا خوش رہنے کا تعلق جو ہے وہ پیسے سے جس کے بعد پیسے ہیں وہ خوش ہیں پیسوں سے کوئی تعلق نہیں پیسے پیسے تو ہر بندے کے پاس ہیں غریب کے پاس بھی ہے امیر کے پاس بھی نیگے کہ یہ امیر کے پاس تو زیادہ ہے غریب کے پاس جار وقت زیادہ ہی گریب کے پاس کم ہے تو وہ اپنے اعتبار سے جس کے بعد جتنے پیسے ہیں اس اعتبار سے اپنی خوشی منا رہا ہرہießt حوشی منا رہا ہے خوشی منا رہا ہرہ اس میں نہیں رہے کہ کوئی بڑی خوشی آئے گی تو پھر ہم خوش ہوں گے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی خوش ہو جاتا ہے خوش ہو جانا چاہیے ورنہ بڑی باتوں میں رہیں گے تو اس کی مثال یوں ہے کہ تھنڈا پانی پینے کا دل کر رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے برف کے ٹکڑے ہیں بڑے والے پیالے کا اندازہ کر رہا ہے وہ آئے گا تو پانی تھنڈا کروں گا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سے بھی پانی تھنڈا ہو سکتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہونا سیکھیں عید کے دن لوگوں کو کیسے خوش کریں عیدی دے کر عیدی دے کر عیدی دینے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے لینے سے نہیں ہم دیکھیں وہ بچوں کے اپنی خوشی ہوتی ہے جو عیدی لے کر خوش ہوتے ہیں ہم عیدی دے کر خوش ہوں گے کیونکہ ہم لوگ بڑے ہیں بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے وابستہ ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ کہ وہ خوش رہنے والا نہیں ہے تو انہوں نے پتہ نہیں کام بیٹھ رہا ہے بعض دفعہ بندے کے اندر تبدیلی آتی ہے اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کے اندر تبدیلی آتی ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو کہ شکر ادا کرنے والے ہیں خوش رہنے والے ہیں نا امید نہ ہو اور چہرے پہ رکھئے اپنے مسکرات اور اپنی ذات سے دوسروں کو خوشیاں پہنچائیے اور اس کا بڑا سواب ہے کہ اگر کوئی کسی کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے آپ مسکرات کے بھی خوشی داخل کر سکتے ہیں پیسے دینے سے بھی خوشی ہوتی ہے لیکن جس کام میں کچھ بھی نہیں جا رہا ہے مسکرانے میں کیا جا رہا ہے لوگ ملی ایسے رہے ہیں ان کے بیٹھ کر جو ہے وہ اچھا مولی نہیں بن پا رہا ہے خوش رہنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے جو آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے اس میں خوش رہے ہیں اللہ تعالی آنکھ کی نعمت دی ہے ہاتھ کی نعمت دی ہے بعض دفعہ دانت پورے ہوتے ہیں جس کے دانت نہیں ہے پورے آپ اندازہ کریں بعض دفعہ تو امیر السنت کے بعد ایسے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بال نہیں ہے بال جھڑ رہا ہے تو امیروں سے فرماتے ہیں اگر دانت جھڑتے تو کیا کرتے ہیں تو بال ہیں تو بال پر ہی شکر ادا کریں تو یہ کہ بہت ساری اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں یہ جو ہم بولنا ہے یہ نعمت یہ آپ سننا یہ نعمت آپ دیکھنا یہ نعمت تو یہ کہ نعمتوں کی طرف بھی نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ یہ بھی ایک خوشی کا باعث بنے گا خوش رہنا سیکھیں اچھے انداز سے لوگوں سے ملیے چہرے پر رکھیے مسکرات تو مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے تو کوشش کیجئے کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ خوش رکھیں آپ بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں اچھا یہاں جو ہے جانوروں کا چارہ مل رہا ہے نا تو مجھے ادھر سے ایک بات یاد آگئی بعض خوش کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بوٹی یا کوئی ایک کھانے والی چیز آپ خود کھا رہے ہیں بلی آجا ہے اس کو بندہ دیتا ہے تو اس سے بھی خوشی ہو جاتی ہے حالانکہ کھانا ہم نے خود تھا لیکن اگر کسی جانور کو کسی پرندے کو کھلاتے ہیں تو اس سے بھی خوشی ہو سکتے ہیں تو خوش رہنے والے لوگ الگ ہی ہیں تو آپ بھی خوش رہا کریں مسکراتے رہیے اللہ پاک ہمارے اس آج کے پرگرام کو اپنی بارگرام قبولیت کا درجاتہ فرمائے آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم اچھی باتیں سچی باتیں اچھی باتیں سچی باتیں دلوں میں داخل خوشی کریں ایسی پیاری پیاری باتیں